اولو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو تاللہ تفتعو تذکرو یوسف حتی تکونا حردن او تکونا من الحالقین اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر ایٹی فائف کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا جس میں اشاد الہی ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہ بخدا آپ تو یوسف علیہ السلام کو اس قدر یاد کرتے ہیں کہ آپ تو موت کے قریب جا پہنچیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے وہ بھائی کہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کے ان کو کرنا تھا وہ کر چکے اب ان تمام واقعات سے بہت پریشان تھے ایک طرف تو ان کا صبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع کی بنا پر انہیں عذاب دیتا رہا دے رہا تھا اور دوسری طرف وہ بنیامین کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک نئے امتحان کی چوکٹ پر پا رہے تھے اور تیسری طرف باپ کا اتنا غم اور دکھ ان پر بہت گران تھا لہٰذا انہوں نے پریشانی اور بے ہوس لگی کے ساتھ باپ سے کہا کہ بہ خدا آپ تو اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بیمار ہو جائیں گے یا موت کے کنارے پر پہنچ جائیں گے یعنی ہلاک ہو جائیں گے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ انسان جب کسی کو بہت یاد کرتا ہے تو یا وہ بیمار ہو جاتا ہے یا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے قرآن نے اس قسم کی بہت سی ہدایتیں ہم تک پہنچائیں ہیں یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے سورہ حضر کی آیت نمبر نو میں اشاد ہوتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی تنہا وہ آسمانی کتاب ہے جس میں انسان تحریف نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہے یہ کتاب الہی بغیر کسی کمی بیشی کے انسان کے ہاتھ میں موجود ہے تحریف کی دو قسمیں ہیں تحریف یا لفظی ہوتی ہے یا مانوی تحریف لفظی سے مراد کسی کتاب کے مطن میں الفاظ و عبارات میں تبدیلی کرنا ہے اور تحریف یا مانوی کا مطلب کسی کتاب کی نادرست تفسیر یا تفسیر بے رائے کرنا ہے آدم تحریف قرآن کے لئے عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور نقلی دلائل بھی نمبر ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اسلام آخری دین اور قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ قیامت انسانی ضروریات پوری کرنے والی کتاب ہے اور ضروری ہے کہ قرآن تحریف اور لفظی تبدیلی سے محفوظ رہے تاکہ قیامت تک انسان اس نورانی بمبے سے مستفیض ہوتا رہے تاریخ کی قواہی اور قرآن کی ایک ایک آیت کا تواتر کے ساتھ نقل ہونا قرآن کریم کے تحریف نہ ہونے پر نقلی دلیل ہے مزید یہ کہ مذکورہ آیت شریفہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اب اس کے شمار بھی نقلی دلائل میں ہوتا ہے عدم تحریف قرآن کی ایک اور نقلی دلیل وہ روایات ہیں جو قرآن کو قیامت تک کے لئے ہر بشر کے لئے چراغ ہدایت کی عنوان سے تعریف کرواتی ہیں امام علی علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو پریغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جو ایسا نور ہے کہ بوجھنے والا نہیں اور ایسا روشن چراغ ہے کہ جس پر تاریکیاں غلبہ نہیں پاسکتی یہ نحج البلاوہ کا خطبہ نمبر ایک سو اٹھانوے ہے اسلام نے دور جہالت کے حفکار و حقائد پر خط بطلان کھیشتے ہوئے شوہر کے انتخاب میں باپ اور بیٹی کی درمیان تبازل خیالات اور مشورے کا حکم دیا ہے تاکہ ایک عورت علم و شعور کے ساتھ اپنے لئے شرعی کے حیات کے انتخاب کرے اسی تربیتی اور نفسیاتی نقطے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ و زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے مطالق مشورہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ گویا ہوئیں میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا پرودگار ہے اور اے پدار گرامی آپ میرے پیغمبر اور میرے چچہزاد علی علیہ السلام میرے شہر اور امام ہوں یہ حقاق الحق میں لکھا ہے جن پانچ میں شادی کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سوال کیا بیٹی تم نے اپنے شہر کو کیسا پایا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا ابتا خیرہ زوجن بابا جان میں نے علیہ السلام کو بہترین شہر پایا جو زندگی کے ہر کام خصوصا خدا کی عبادت میں میرے مددگار وہ معاون ہے یہ بیعہ الانوار میں لکھا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ